اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد ساکب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکس بیک گرونڈ ویڈ ٹیکنیکل گرو دوستو میں آج آپ کے لیے ٹیک کی ویڈیو لے کر آ رہا ہوں جتماں دوستوں کے لیے بہت ہی ہی ہیلتھ فل ہوگی اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا جو دوست احباب نات پڑھنے کے شوقین ہیں یا کچھ کوالی کے کچھ گنگنانے کے شوقین ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی آواز کے پیچھے ایکو لگی ہو اور ان کی آواز بہتر طریقے سے ایڈٹ ہو جائے اور لوگ اس کو پسند کریں تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ثابت ہوگی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کے پاس انڈر ایڈ میبال ہونا چاہیے تو آپ نے سب سے پہلے پلے سٹور میں جاننا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد اگر آپ کی یہاں آئی ڈی اوپن ہوگی تو آپ اس اپلیکیشن کو ڈان لوڈ کر سکیں گے ورنہ آپ کو یہاں لاغ ان کرنا پڑے گا تو آپ سرچ باکس میں آجیں میں نے آر ایڈی یہاں سرچ کیا تھا آڈیو ریکارڈر اینڈ اڈیٹر آپ نے اس کو لکھنا ہے لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سرچ پہ لے جانا ہے تو یہ اپلیکیشن آگیا ہے یہاں آپ نے انسٹال کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جب آپ انسٹال کے بٹن پہ کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک ڈان لوڈ اور انسٹال ہونا شروع ہو جائے گی ڈان لوڈ ہوگی ہے یہ لکھا ہوا ہے آڈیو ریکارڈر اینڈ اڈیٹر آپ نے یہاں پہ سمپلی کلک کرنا ہے پھر وہ آپ سے پرمیشن مانگے گا اس طرح واقعی اپلیکیشن آپ سے پرمیشن مانگتی ہیں آپ نے اس کو آلاؤ پہ کلک کرنا ہے پھر وہ آپ سے ریکارڈ آڈیو کے بارے میں پوچھ رہا ہے تو آپ نے اس پھر بھی اس کو آلاؤ کرنا ہے تو یہ اس کا انٹر فیس ہے دوستو اس کے تین سٹیپیں تین سٹیپ اوپر ہیں ریکارڈر ریکارڈنگ ایکسٹرنر آڈیو میڈل میں تینیں ایک بیک کے لیے ہیں اور ایک ریکارڈنگ کے لیے ایک سٹاپ کے لیے ہیں اور نیچے تینیں کوالٹی ہے چینل ہے اور ریٹ ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو فرسٹ والہ بتاتا ہوں ریکارڈر جب آپ یہاں ہوں گے تو یہ انٹر فیس کے پاس آئے گا ریکارڈنگ والا سارا جب آپ کلک کریں گے اس کو ریکارڈنگ کو تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی آڈیو جب آپ ریکارڈ کریں گے تو یہاں آ جائے گی یہاں ریکارڈنگ والے آپشن میں اور تیسرے نمبر پر ایکسٹرنل آڈیو تو یہ باقی آڈیو جو آپ کی وارس اپ گروپس یا فرنڈ اینڈ دوست آپ کو بیجتے ہیں وہ ریکارڈیں یہاں ساری آ جائیں گے تو آپ نے سمپلی ریکارڈر پر جانا ہے آخر میں ہیں ان کو نہیں چھیڑنا ان کی سیٹنگ اسی طرح رہنے دینی ہے ٹھیک ہے آپ کچھ ریکارڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میری جو آواز ہے وہ پہلے کیسی ہے وہ بعد میں کیسی ہوگی ٹھیک ہے تو میں یہاں کچھ ریکارڈ کرتا ہوں کچھ نات کا شیر حس بی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حس بی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ سمت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا اگر ہو نبی مطلع ہو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا مرمان ہوا سن کے کلام پاک ہدا مٹھی سے کن کر بولا لا الہ الا اللہ حس بی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ جب آپ سٹاپ کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ ریکارڈنگ باکس میں چلی جائے گی تو یہاں آر ایڈو ریکارڈنگ ہیں ایک جو میں نے ابھی کی ہے اور ایک میں نے پہلے کی وجہ ہے جو میں نے پہلے کی ہے اس کو میں سمپلی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے آپ اس کو سنتے ہیں جو بغیر ایکو کے ہے حس بی ربی جل اللہ ما فی قلبي غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تو اب اس میں ایکو ایفیکٹ لگاتے ہیں جس کے ساتھ یہ ہے تو یہ دو دو گول سے سر کو لگ گئے ہیں ایک میں فیکٹر ہے اور ایک ایکو لینٹ ہے تو آپ ان کو چینج تو زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے ساتھ ٹھیک ہے تو اب یہاں دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے کہہ کرنا اس کو لینٹھ کو تھوڑا نیچے لے کے آنا ہے یہاں تک بہتر اور یہ یہاں تک تک قریباً ٹھیک ہے اس کے آگے کچھ اور اپشن ہیں یہ پیسے دیکھنے کو انلاک کرنا پڑتا ہے اگر آپ فریمہ چلانے جاتے ہیں تو یہ تین اپشن آپ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایڈیٹر کے ساتھ ایفیکٹ کا بھی اپشن ہے اگر آپ ایفیکٹ پہ کلک کریں گے تو یہاں بھی کچھ آپ اپنے آواز کو چینج کر سکتے ہیں مثلاً ایس سے اس طرح آپ اپنے آواز کو چینج کر سکتے ہیں تو نارمال رکھتے ہیں پھر یہاں پہ ایکو لگاتے ہیں ایکو لگانے کے بعد آپ نے سمپلی یہاں پہ سیو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کو نام دینا ہے تو میں اپنے چینج کا نام دیتا ہوں اس کو سیو کر دیتے ہیں یہ سیو ہوگی ہے اب ہم چلتے ہیں واپس تو یہ دیکھیں جو اس مکس بیکگرونڈ کے نام سے سیو ہوگی ہے جو ایکو والی ہے جو ایکو کو بغیر ہے وہ نیچے ہے اور اوپر والی ایکو والی ہے تو جو نارمال میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں جو ایکو والی ہے اس کے ساتھ تین ڈاٹ ہیں آپ نے تین ڈاٹ کو کرنا ہے اگر آپ اچھو اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں دوبارہ ٹھیک لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کو ٹرم کر سکتے ہیں is اس کو کار سکتے ہیں جہاں سے آپ کچھٹنا لگے آپ پلے کر سکتے ہیں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں امی osobi باقی گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس جہاں پر ایڈ ایز ہے یعنی کہ آپ اس کو اپنی آواز کو آپ اپنی موبائل کی رنگ ٹون بنا سکتے ہیں علام کے ساتھ لگا سکتے ہیں نوٹفکیشن کے ساتھ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ڈلیٹ کا اپشن ہے اور اس کے بعد ری نیم کا اپشن ہے ڈلیٹ کو آپ کو پتا ہے کہ ڈلیٹ جو ہے وہ چیز ہتم جاتی ہے اور ری نیم جس طرح میں نے اپنا نام چینج کیا آپ کر سکتے ہیں اور نیچے ہے شوفل پاتھ شوفل پاتھ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فائل کس فولڈر میں اور کس جگہ پڑی ہوئی ہے وہ سارے اس نے سلائش دے کر بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تک کے لیے اللہ حافظ